ڈسکا کے بعد لاہور اور پھر خانے وال کے زمنی الیکشنز میں تحریک انصاف کی پیدر پی شکستوں اور نواز لیگ کی مسلسل کامیابیوں کے بعد اب لیگی حلقوں کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگلے عام انتخابات کے نتائج کا ٹرینڈ ابھی سے سیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور اگلا اقتدار ووٹ کو عزت دینے والوں کا ہوگا تاہم تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ زمنی الیکشن کے نتائج کو کبھی بھی عام انتخابات کے نتائج کا ٹرینڈ قرار نہیں دیا جا سکتا جب سے پاکستان میں ووٹ کو عزت اور ٹائپ کے بیانی کی سیاست مقبول ہوئی ہے تقریبا ہر سیاس جماعت کسی بھی سیاسی سرگرمی کو اپنے بیانی کی جیت کر لانتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر بار یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس جماعت کا بیانیاں عوام میں مقبول ہو رہا ہے حال ہی میں خانے وال زمنی انتخاب میں مسلم لیگ نون کو کامیابی حاصل ہوئی اور اس جیت پر پارٹی کے کارکنان خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ادھر سکردو میں وزیراعظم عمران خان کے جلسے کے بعد حکمان جماعت پی ٹی آئی کے کارکنان کا یہ دعویٰ ہے کہ منفی تین سنٹی گریٹ پر بھی کپتان نے بھرپور جلسہ کیا جس سے صاف ظاہر ہے کہ عمران خان کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی اسی طرح پیوز پارٹی بھی لاہور کے حلقے این 133 میں زمنی انتخاب میں 32 ہزار ووٹ لینے کو بڑا کارنامہ بتا رہی ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئی یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کوئی غیر معمولی تبدیلی آئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ تاثر واقعی درست ہے سیاسی ماہرین سمجھتے ہیں کہ مجموعی طور پر ہماری سیاست کے خدخال میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی خانے وال زمنی الیکشن کی بات کی جائے تو یہ نشست پہلے بھی مسلم لگ نون کے تھی مسلم لگ نون کے ایم پی اے نشاط داہا تحریک انصاف میں چلے گئے اور حراج خاندان پی ٹی اے اسے نون لگ میں چلا گیا اور نتیجہ وہ ہی رہا جساً دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں تھا یعنی یہ نشست مسلم لگ نون کے پاس ہی رہی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر سن دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات کے بعد ہونے والے تمام زمنی انتخابات کا ریکرڈ باندھو تھے ان زمنی انتخابات کے جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ معمولی فرق کے ساتھ ہر پارٹی نے زمنی انتخابات میں پی ٹی اے کی چار نشستوں کے علاوہ اپنی ہی سیٹ جیتی ہے ان چار سیٹوں میں لاہور کی نشست جو وزیراعظم عمران خان نے جیتنے کے بعد چھوڑی تھی اور اس وقت ہارنے والے خاجہ ساد رفیق نے وہ زمنی انتخاب میں جیت دی نشہرہ کی نشست جو حق پران جماعت نے عام انتخابات میں جیتی ہوئی تھی زمنی الیکشن میں ہاری تاہم سیاسی مبسلین کے مطابق ایسا صرف اس لیے ہوا کہ پاکستان کے زمنی انتخابات ہمیشہ سے ہی حلقے کی مقامی سیاست کے زیرے اثر ہوتی ہیں جماعت کا مجموعی بیانیہ صرف پانچ سے دس فیصد تک ہی اثر انداز ہوتا ہے سن 2018 کے بعد ہونے والے اب تک کہ زمنی انتخابات کا جائزہ لیا جائے تو اب تک قومی اسمبلی کی 18 سیٹوں پر زمنی انتخابات ہوئے ہیں جن میں سے مسلم لیگ نون نے چھے پی ٹی آئی نے پانچ پی پس پارٹی نے چار مسلم لیگ قاف نے دو اور ایم ایم اے نے ایک سیٹ چیتی ہے تمام صبحی اسمبلیوں میں حکم ناجمات پہلے نمبر پر ہے کیونکہ زیادہ تر زمنی انتخابات خیبر پختونخواہ میں ہوئے لیکن اسمبلیوں میں تھوڑے رد و بدل کے ساتھ سب کی پوزیشن وہی ہے جو سن 2018 کے عام انتخابات کے بعد سامنے آئی تھی سیاسی تجزیہ کار پروفیسر رسول بکش رئیس نے بتایا کہ پاکستان کی سیاست بلکل اسی طرح کی ہے جس طرح کا پاکستان کا جمہوری نظام ہے جس مایار کا جمہوری نظام ہے اتنے ہی مایار کی سیاست ہے اس لئے جنہ ناصر نے نظام کو جکڑا ہوا ہے صورتحال ایک جیسی ہی رہے گی رسول بکش رائیس سمجھتے ہیں کہ زمنی انتخاباتوں یا عام انتخابات عوامی رائے سے زیادہ مقامی طاقتور لوگوں یا الیکٹیبلز کے مرہونے منت ہوتے ہیں ان الیکٹیبلز کو اپنے مخالفین پر بردری کے لیے جس پانچ یا دس فیصد کی ضرورت ہوتی ہے وہ پارٹی فراہم کر دیتی ہے جس کی طرف ان کا جھکاو ہوتا ہے پروفیسر رسول بکش کا کہنا تھا کہ اتنی مہنگائی اور بیڈ گورننس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ حکم ناجماعت کو ووٹ ہی نہ پڑے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کم ہی مارجن سے ہارے ہیں تو گویا نہ یہاں مہنگائی کا مسئلہ ہے اور نہ ہی ووٹ کو عزت دینے کا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا